میں ذرا آسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسن اقبال صاحب ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئیں تو خموش کیوں بیٹھیں ان کو خوشی منانے نے دے آپ آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں طرح ان کو آج بلائیں بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدللہ پھر کھڑا ہے آپ کے سامنے اور فیصلہ اور فیصلہ کس لیے کیا بھائی کس وجہ سے فیصلہ کیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی سن لو ذرا یہ بھونڈا یہ جو جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بھائی بیٹے سے نہیں لی نا میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے یہ مسلمی میں آپ سب کو پہلے تو بہت خوش آمدید کہنا چاہتا تھا اپنے کارپوران کو اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ خوشی منا رہے ہیں میں روکنا نہیں چاہتا تھوڑا سا تھوڑا سا میری باتوں کو سن لیں اب آپ اب آپ ترہ اب آپ سنیے آج کئی برسوں کے بعد میں آپ سے مل رہا ہوں یہ مسلمی گنون کی روح ہے آپ مسلمی گنون کے چلانے والے اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور مجھے آپ پہ بڑا فقر ہے بہت فقر ہے آندھی آئی می آیا برسات آئی گرمی آئی سردھی آئی آپ نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی مسلمی کا جھنڈا آپ نے ہاتھ میں تھمائے رکھا اور میں اس پہ آپ کو دل کی گھرائیوں سے اپنے کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ میں شباز شریف صاحب کو جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں بس 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 اب دو منٹ دو منٹ ذرا سن لیں آپ کے ساتھ ساتھ میں محمد شباز شریف صاحب کو بھی جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اتار چڑھاؤ آئے بڑے نشیب و فراز آئے لیکن شباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استقام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا امتحان میں اس امتحان میں پورے اترے جو شباز شریف صاحب کے حوالے کی گئی تھی پارٹی الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے درمیان اور شباز شریف صاحب کے درمیان اس رشتے میں درانے ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کے اور میرے درمیان بھی درانے ڈالنے کی کوشش کی لیکن آفرین ہے شباز شریف صاحب پر آفرین ہے کہ وہ دولے نہیں نہ جھکے نہ بکے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اس پارٹی کے لیے کھڑے رہے پرچم تھامے رکھا اور اور مجھے اس لیے ان پہ فخر ہے ان پہ ناز ہے اور یہ بہت کوشی کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ اپنی اپنی ذمہ داری پھر انہوں نے میرے کندوں پہ ڈالی ہے لیکن شباز شریف صاحب وہ شخص ہے وہ شخص ہے جن کو یہ کہا گیا میں وزیراعظم تھا کہ شباز شریف صاحب نواز شریف کو چھوڑے آپ وزیراعظم بنیں لیکن شباز نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے بھائیتے ہو سمجھ اوپر جو بھائی سے بے وفائی کے اپنے بھائی سے بے وفائی کے سلے میں ملے یہ میں اس کا خود شاہد ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد اور بھی موقع آئے لیکن شباز شریف صاحب نے کبھی بھی کبھی بھی اپنی بھائی سے بے وفائی نہیں کی اور اور وفا کے جرم میں جیل تک چلے گئے جیل تک گئے لیکن کبھی بھی اوف تک نہیں کی تو بھائی میں تو سمجھ تھا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست ایک جگہ اپنی جگہ پر لیکن یہ رشتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایسے قائم و دائم رہے گا اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا میں آپ سب کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے ساتھ ساتھ بھائی نہیں میں آپ سب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کو بھی مبارک بات دیتا ہوں بہت کڑے وقت میں انہوں نے پارٹی کو بھی متحرک رکھا جیلیں تھی کاتی اور پارٹی کی پارٹی کو متحرک رکھنے کے لیے دھورے کیے اور انہوں نے ہر امتحان میں انہوں نے ماشاءاللہ وہ بھی پوری اتری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی وقت تھا دیکھیں میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے ان کو ہتکڑی لگا کے لے جایا جا رہا ہے یہ سارے مناظر میں بات کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ ساتھ حمدہ شباز کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹی سزا کاٹی کبھی اوف تک نہیں کی بڑی جرد کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی یہ سب کچھ کس لیے تھا یہ آپ سب کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے تھا تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک کارکن اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ یہاں پر رانہ سناولہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بشیر مہمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سیکٹی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسحاق دار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں امیر مقام صاحب بھی ہیں جمال کاکر صاحب بھی ہیں شاہ غلام قادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں حافظ حفیظ رومان صاحب بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر تارک فضل چوزری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الیکشن کمیشن ہمارا بیگم اسردشب بیٹھی ہوئی ہیں اکبال زفر جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کھیل داس کوستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کاکڑ ساک پہ تو میں نام لے چکا ہوں اور یہاں پہ میں نے دیکھا ابھی جو ہمارے پارٹی کے صدر بلوچستان کے جو آج گورنر ہیں وہ بھی یہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنر بن چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اللہ کے فصل و کرم سے سب لوگ وہ ہیں جس میں ہمیں آج بہت فقر ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹی کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور اور سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق آپ ہیں آپ ہر امتحان میں ماشاءاللہ آپ پورے اتریں اور میں یہاں پر میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج موقع ہے جنرل کاؤنسل بیٹھی یہ پارٹی کی کریم ہے کی عادت ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے رانہ سناولہ صاحب نے کون سی سختی ہیں جو برداشت نہیں کی کون سی ہیں خواجہ صادر رفیق صاحب ہے کون سی سختی جو برداشت نہیں کی انہوں نے اور کیا کیا ظلم نہیں جہلے انہوں نے جہلوں میں حنیف عباسی صاحب ہیں اسحاد دار صاحب ہیں آسن اقبال ہیں خواجہ عاصف ہیں اور پھر ہمارے دوست شاید خاکان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جہلی ہیں انہیں نائنٹی نائنٹی نائن میں میرے ساتھ جہلے کاٹی ہیں کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں پھر اس کے بعد خواجہ سلمان رفیق ہے تلال چودری ہیں میاں جاویز لطیف ہیں نحال حاشمی ہیں آہات چیمہ ہے اور ہمارا میرا چھوٹا سا بتیجہ ہے یوسف عباس شریف اس نے بھی اس عمر میں جیلے کاٹی اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بارل بارل میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ یہ پارٹی کے انتہائی قیمتی اساسہ ہے اور بھائی میں تو آج جب دیکھ سوچ رہا تھا کہ صدارت کا منصب مجھے دوبارہ پیش کیا گیا یا مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جب سے میں وزریالہ بنا پنجاب نائنٹین ایٹی فائیو اس وقت سے لے کے دو ہزار سترہ تک سارا نقشہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کن کن مراحل سے میں گزرا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کارنامے انجام دیے اللہ تعالیٰ کون کون سے کام ہم سے لیے اور اللہ کا بڑا شکر ہے میں بڑا اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ جب جب مسلم لیگ نون کی گنمنٹ آئی چاہے وہ صوبے میں چاہے وہ مرکز میں الحمدللہ ہم نے ملک کو ٹرن اراؤن کیا ٹرن اراؤن اور ملک کی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی اور پاکستان کے اندر اس زمانے کو ذرا یاد کرو میں ابھی زیادہ میں تو انیس سو نوے کی طرف نہیں جا رہا اگر وہاں سے کاؤنٹ کرو ہو گئے خلل اگر نہ آتا تو آج پاکستان اس خطے کی تو دھور کی بات ہے اس برعظم میں ایک منفرد حیثیت رکھتا یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا پاکستان اس اس اپنا جو ہے وہ برعظم ایشیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا لیکن انفرشنٹلی ٹانگیں کھینچنے کا سلطلہ 1947 سے جاری ہے 1947 اس وقت سے جاری ہے اور یہ آج تک جاری رہا اس نے پاکستان کو بہت افسوس کی بات ہے کہ کمزور کیا میں ابھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے آگیا ایک اور کہ کامران مائیکل صاحب ہیں انہوں نے بھی دس ماہ کی جیل کاٹی ہے حافظ نومان صاحب ہیں دس ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے پھر مفتہ اسماعیل صاحب انہوں نے جیل کاٹی ہے تو ان سب فواد حسن فواد صاحب نے جا وہ بھی جیل کاٹی ہے ڈیڑھ برس تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ نام نہیں لے سکا لیکن لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں یہ یہ کبھی کبھی ایسی ایسی ایسا مجمع ہوتا ہے آج پارٹی کے کریم بیٹھی ہوئی ہے ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں یہ ہمیں مان لینا چاہیے یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ انیس سو نوے میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیراعظم اللہ کے فضل سے بنا اگر خلل نہ آتا بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی بیروزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا آج ڈالر بھی میرے زمانے میں ایک سو چار پہ تھا میں اسی کی بات کروں گا میں آج کی بات نہیں کرتا یا چھ مینے سال دو سال پہلے کی بات نہیں کرتا میرے زمانے میں ایک سو چار تھا آپ یقین کریں کہ ایک سو چار پر بھی نہ ڈالر پہنچتا ڈالر آج بھی کہیں پچاس روپے کے لگ بھگ ہوتا یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا ذرا ملاحظہ فرمائیں میں انیس سو نوے میں نہیں جا رہا اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا دو دوزہ سترہ میں آ جائیں میں بتاتا ہوں قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے ہماری قوم کی یاد داشت کمزور ہے کمزور ہے کی نہیں سمجھ تھی کسی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تبائی کی ہے آٹا میں پینتیس روپے چھوڑ کر گیا تھا میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے روٹی چار روپے کی تھی چینی پچاس روپے کی تھی پٹرول پینت سٹھ روپے لٹر تھا ڈالر ایک سو چار کا تھا سونہ پچاس ہزار پے تولہ تھا سبزیاں دس دس روپے کلو ملتی تھی بیرزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا کوئی کشکول نہیں تھا یقین ماں نے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو ہمیں اتنا امداد دے دو ہمیں اتنی گرانٹ دے دو کبھی نہیں اپنے اپنے زور بازو پر سارے کام کیے الحمدللہ اپنے وسائل سے سارے کام کیے دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ آسان اکبال صاحب ہم نے کیا ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہے ہم نے آج کوئی بتا دے نا یار آپ بھی بیٹھیں یہاں پہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کسی نے کوئی موٹر ویز بنائی ہے اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے ہم نے بنائی ہے لوٹ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا دو ہزار سولہ میں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا سٹاک مارکٹ روش پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور ذر مبادلہ کے زخائر نئی برندیوں کو چھو رہے تھے بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوارا ہوں آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انیس سو نوے سے بھائی آپ یہ دیکھیں نا آپ کی آپ کی آپ کی آوازوں سے بھائی ٹھہرو یار آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ابھی پانچ منٹ میں نے اور بات کرنی درہا آپ خاموشی کے ساتھ سنے درہا تو میں نارے نہ مارے اگر کوئی تہاں اگر کوئی تعلی مارنے کی بات آدی تو تعلیم بجھا دیں لیکن پاکستان کی خوشالی صرف چار پانچ لوگوں نے چھین لی کروڑوں عوام کو اس خوشالی سے محروم کر دیا میں پوچھتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیراعظم ہیں آپ گھر جائیں چھٹی کریں یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لے جہاں ہی ایسے فیصلے ہوتے ہیں بتائیں درہا بتائیں یا تو ہوتا نا کہ میں نے چار سو ساٹھ ارب روپے کا ڈھاکہ مارا تھا الکادر ٹرسٹ جو بھی آپ جانتے ہیں نا الکادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے چار سو ساٹھ ارب روپے کی میں نے ہیرا پیری کی تھی اس پہ اگر آپ میری چھوٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلانا ہوتا شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں لیکن آپ میری چھوٹی قرار ہے کہ میں نے بیٹے سے تنخانی لی یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا ان لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں یہ چار پانچ لوگوں نے آپ کے منڈیٹ کو تباہ برباد کیا آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی آپ نے ہماری پارٹی کا سطح تیناس کر دیا اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا ایک سو پچاس پیشیاں میں نے بھکتی ایک سو پچاس پیشیاں مریم نے بھکتی اور ہمیں سزائیں جھوٹی سزائیں دے دی ہیں آپ نے اور ابھی واپس آئے ہیں تو آلہ حضلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا یہ تو کیس جھوٹے ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ ہماری اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں کون سے ایسا کیس ہے جو غلط ہے جو جھوٹ ہے ذرا مجھے بتایا جائے کون سے ہے اور پھر آپ تو بھی آپ نے تو آپ بھئی میں تھوڑا سا کر آپ کو گنوا ہوں آپ نے تو پاکستان کی سیاستی ان کے کندوں پر بیٹھ کے شروع کی ان کے کندوں پر بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھئی وہاں پہ بنی گالا ہے وہ ان کے گھر پر اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئیں عمران خان صاحب بھی چلیں ہمارے ساتھ ملک کی خدمت کرتے ہیں مجھے کوئی ضرورتی سے جانے کی ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسیمبلی میں اپنا ایک منڈیٹ تھا لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ آپ ہمارا آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں آپ ہم سے آکے بیٹھ کے مشاورت کریں آئیں مل کے مشورے سے گھمن چلائیں تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف یہ یہ بنی گالا کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ بنی گالا کی سڑک میں بات ختم ہوئی میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے وہ میں نے ہفتے دس دن میں بنی گالا کی سڑک بنوا دی اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں ایک ہمارے وہ جنرلسٹ ہیں کیا نام ان کا مبشتر لکمان صاحب وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا بلکہ ہوتل کا بل بھی میں نے دیا جوہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جنرل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنا عمران خان تھے پھر چودری پرویزل آئی تھے ان سب نے مل کے پلانٹ بنائے ہے کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ آئے اور دھرنے دیئے آکے اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ اصفیفہ دے اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیراعظم پہ گزر رہی ہے ہمارے وزیراعظم ان ایسی ایسی چیزوں سے گزریں اور مجھے کہا گیا کہ آپ استیفہ دے اور گھر جائیں ورنہ آپ پھر آپ اپنا تیار رہیں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو جس کو آپ یاد رکھیں گے تو میں نے تو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں نواز شریف نے کبھی استیفہ نہیں دیا تو سن لیں سن لیں بس بھائی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ میں بیٹھا ہے وہ تو مطمئن ہے وہ تو کہتا ہے جی کہ جس نے جو کرنا کر لے میں نے استیفہ نہیں دینا یہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ محصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں کاغذ ہاں وہ کہتے ہیں سن لیں سن لیں وہی جو جو لندن گئے تھے جرنیل زہیر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے خود بات کرتا ہے سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا خواجہ صاحب ادھر توجہو ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار میں چھوڑ دوں گا سیاست میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہ عمل کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اس بات کو الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلیٹی ہے میں قسم بھی نہیں کھاتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں وہ آپ تھے آپ اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے جمہوریت کو پتل سے بھی آپ نے اکھاڑا اور یہ ان لوگوں نے اب یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے پرائیم بیسٹر کے سامنے دھردہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کل باہر لے کے آئیں گے تمہیں کس کی ماں پر کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے امپائر کی انگلی امپائر کی انگلی یہ وہی تھا امپائر تو میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں قوم کو دیں آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے اگر آپ ان کا بات باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا آپ کا تو آپ کے تو جو 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 کیس کے اندر میرٹ میرٹ تو کوئی نہیں آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں تو آپ اپنا اس طرح آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ ذمہ دار ہیں تو بھئی ہم تو آج اٹھائیس مہی ہے ہم تو اٹھائیس مہی والے ہیں ہم نو مہی والے نہیں ہیں آج اٹھائیس میں تو میں تو بھولی گیا تھا کہ آج اٹھائیس مہی ہے آج آج یوم تاسیس ہے اور سنو بھائی سنو سنو اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے سن رہے ہیں آپ آپ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں خواہی سب سن رہے ہیں ان آپ میری طرف دیکھیں اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب پانچ ارب ڈاؤزر دے رہے ہیں آپ کو پانچ ارب ڈاؤزر آپ آپ برائے میرمانی ایٹ بھی دھما کے نہ کریں ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی ضمیر دیکھیں آپ کا نومائندہ اگر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور اگر فخر نہیں کرنا تو اعتماد تو کریں آپ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میں نے کہا کلنٹن صاحب ہمارے ضمیر کا سعودہ نہ کریں ہم بھکنے والی قوم نہیں ہیں اور میں نے کہا ہم اپنی اپنی غیرت کا اور ضمیر کا سعودہ نہیں کرتے اس زمانے کے پانچ ارب ڈاؤزر ہم نے واپس کر دیا ہم نے کہا بلکل نہیں بلکل نہیں انہوں نے کہا جی آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی اپابندیاں لگ جائیں گی یہ سب باتیں آج ٹیلی فونوں کا ریکارڈ موجود ہے وہ سب فرم نافذ میں پڑا ہوا ہے ڈار صاحب جو نا وہ نکلوائیں اس ریکارڈ کو پبلک کو سنائیں انہوں نے کہا جی اپابندیاں لگ جائیں گی میں نے کہا لگا دیں اپابندیاں جب کیا ہو سکتا ہے لگتی تو لگ جائیں اپابندیاں اور پھر ہم نے ایٹ بھی دماغے کر ڈالے اور اور اگر اس ایسا کو بندہ اس وقت ہوتا تو کہتا جی ٹھیک ہے جناب بلکل مائی باپ آپ پانچ ارب ڈالر دیں باقی قوم کو میں خود سنبھال لوں گا دماغے ہم نہیں کریں گے وہ دماغے کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پار انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے پانچ دماغوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دماغوں کا اس کے بعد پھر واشپائی واشپائی صاحب لاہور تشریف لائے یاد ہے یا نہیں یاد ہے یاد داشت کمزور ہے نا آپ کی تو تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معایدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معایدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور وار ہے لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے شواز شریف صاحب دوبارہ اس منصر پہ فائز ہوئے ہیں میری دعائیں ہیں ان کی کامیابی کے لیے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جی یہ پاکستان کے حالات کا رخ موڑیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ماشاءاللہ مہنگائی کم ہو رہی ہے روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے سبزیوں کی قیمت کم ہو رہی ہے آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا میں کہ کہ گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سٹاک اکسینچ پھر بلندیوں کو چھو رہی ہے تو شباز شریف صاحب آپ کو بھی مبارک ہو مریم کو بھی مبارک ہو آپ کی کوئندوں کو بھی مبارک ہو آپ کے سب ساتھیوں کو مبارک ہو انشاءاللہ یہ سمجھ لیں شباز صاحب یہ سمجھیں اللہ آپ کا اللہ مریم کا ہاتھ پکڑ رہا ہے اللہ ہاتھ پکڑ رہا ہے اب اللہ برکت ڈال رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حمد کریں یہ شاید دیر دو سال درہ مشکل کے ہوں گے آپ منت کر کے آپ اس وقت کو گزاریں پوری منت کریں اگلے تین برس انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان ایک دفعہ پھر خوش آلیوں کی طرف لوٹے گا بھئی اب اگر میں صدر بن گیا ہوں مسلم لی نون کا تو پھر آپ نے اب میرا ساتھ دینا ہے میرے ساتھ مل کے مسلم لی نون کو منظم کرنا ہے مسلم لی نون جو ہے اس منظم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا مشن ہے یہ مسلم لی نون کا مشن نہیں ہے یہ پاکستان کا مشن ہے آپ سب یہاں جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اس معاملے میں میری بھرپور مدد کریں گے ہاتھ اٹھا کے کہیں میرا ساتھ دوگے زبان سے بھی کہیں اور ہاتھ اٹھا کے بھی کہیں میرا ساتھ دوگے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو